میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا اس نے پہلے دن سے مجھے اپنے دل میں بسا لیا تھا اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہو گیا جب میری راتے حریری کی خوابگاہ میں بسر ہوتی تھی دو دن پہلے تک تھا بندہ کا موڈ آف راہ تھا لیکن اب اچانک ہی اس میں یہ تبدیلی آگئی تھی اور وہ بلبل کی طرح چہکنے لگی تھی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حریری جا چکی تھی ویا اس کے راستے کا کھنٹا نکل گیا تھا اچھا تم تیار ہو جاؤں میں بھی اپنی کمرے میں جا رہی ہوں تابندہ کہتے ہوئے سوفے سے اٹھ گئی اپنی کمرے میں آ کر باتروم کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا حریری کے فراک میں میں نے دو دن سے شیو نہیں کیا تھا پہلے میں نے شیو بنایا اور پھر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھنڈے پانی کے غسل سے بہت سکون ملا تھا تکریبہ نہ دے گھنٹے بعد میں جسم پر تولیا لپیٹے غسل خانے سے برامت ہوا اور علماری کھول کر رہنگروں پر ٹنگے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لینے لگا پچھلے دنوں حریری کے ساتھ میں نے کئی ریڈی میٹ ملبوسات خریدے تھے ایک سوٹ تابندہ کے ساتھ بھی خریدا تھا بلکہ میرے لئے یہ سفاری سوٹ تابندہ ہی نے پسند کیا تھا پستئی رنگ کا یہ سفاری سوٹ مجھے بھی پسند تھا اور اس وقت میں نے یہی نکال لیا میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گیا تابندہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا میں سامنے ہی ایک سوفے پر بیڑھ گیا اس کے تقریباً بیس منٹ بعد تابندہ کمرے سے برامد ہوئی اسے دیکھ کر میں اچھل پڑا چہرے پر میک اپ تو وہ پہلے بھی کرتی تھی لیکن اس وقت نہایت حل کے میک اپ اور گریئے کلر کی ساڑی نے اس کی ہیتھی بدل دی تھی کانوں میں ڈائمنڈ کے آویزے گلے میں خوبصورت نیکلس اور بائیں ہاتھ کی کلائی میں چار عدد تلائی چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی کیسی لگ رہی ہوں اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا بہت خوب بہت حسین میں نے جواب دیا ماتے پر کالا ٹیکہ بھی لگا لو تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے کوہکاف کی پری بھی نہیں ہوں جیسے نظر لگ جائے گی وہ مسکراتے ہوئے بولی اس سے بھی زیادہ حسین ہو تم میں نے جواب دیا کالا ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ جو مہلی نظروں سے تمہاری طرف دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لوں گا ایک منٹ ذرا میرے ساتھ اندر آؤ تابندہ نے کہا میں تابندہ کے ساتھ کمرے میں آ گیا وہ مجھے سال لے کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اس وقت اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فرم مسکرات تھی میں بھی دل ہی دل میں مسکرات کر لیا گیا تابندہ نے گویا مجھے اپنا ساتھی مان لیا تھا وہ واقعی بہت معصوم تھی وہ ڈریسنگ ٹیبل پر لکھی ائر نئی کی بوتل اٹھا کر میرے لباس پر سپیئر کرنے لگی بڑی محسور کن خوشبو تھے اس کی بائی نکالتے ہوئے تابندہ نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ رات کو ہماری واپسی دیر سے ہوگی پورچ میں گاڑی کے قریب پہنچ کر تابندہ جیسے درائبنگ سیٹ والے دروازے کے قریب پہنچی میں تیزی سے آگیا گیا ڈرائب میں کروں گا تم ادھر بیٹھو پیسنجر سیٹ پر میں نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف لے آیا اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھا اگر میں اوپر سے گھوم کر ڈرائبنگ سیٹ پر بیڑھیا تابندہ راستے میں بھی چیک رہی تھی عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ صرف دو گھنٹے پہلے تک حریری کی گمشدگی سے ہم دونوں کے موڈ آف تھے تابندہ کا موڈ تو کئی روز سے اس لیے آف تھا کہ اس کے خیال میں حریری مجھے اس سے دور کر رہی تھی اور میں اس لیے پریشان تھا کہ حریری اطلاع دیے بغیر دو دن سے غائب ہو گئی تھی اور پھر اس کا فون آنے کے بعد میں بری طرح بپھر گیا تھا اگر حریری میرے سامنے ہوتی تو میں اس کا گلہ دبا دیتا اس نے جس طرح مجھے دھوکا دیا تھا اس سے شاید میں اپنے حواس کو گیٹا تھا لیکن وہ تابندہ ہی تھی جس نے میرا غصہ ٹھنڈا کیا تھا اس کی باتوں نے بارش کی ہلکی پھوار کی طرح میرے سینے میں بھڑکتے ہو جذبات کی آگ تھنڈی کر دی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر تابندہ اس وقت میرے پاس نہ ہوتی تو نجانے میں کیا کر بیٹھتا حریری اگرچہ سینکڑوں میل دور تھی لیکن ہو سکتا ہے میں غصے میں پاغل ہو کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا لیکن تابندہ نے مجھے سمال لیا اور صرف دو گھنٹوں بعد ہم دونوں کے موڈ بدل گئے تھے اور مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد ہم میں سے کسی نے اچھے یا بری الفاظ میں حریری کا تسکرہ تک نہیں کیا تھا ہم دونوں شاید اسے بھول گئے تھے ہوتل میٹروپل کے پہلو میں چیف گیسٹ ہاؤس کے ساتھ وہ سڑک سیدھی پل کانٹینینٹل اور شیٹن ہوتل والے چراہے تک چلی گئی تھی جمخانہ اس خوبصورت سڑک کے دائیں طرف شروع ہی میں واقع تھا سڑک کے دونوں طرف چمچماتی ہوئی قیمتی گاڑیاں کتاروں میں کھڑی تھی میں نے بھی جگہ دیکھ کر گاڑی سائیڈ میں لگا دی جمخانہ میں بڑی رونک تھی شہر کے بڑے بڑے سنتکار ساہوکار بزنسمن اور عالی سرکاری حکام اپنی بیگمات کے ساتھ یہاں موجود تھے فائیف سٹار ہوتلوں کے علاوہ ایسی جگہ پر بڑی بڑی پوری سرار کہانیاں جنم لیتی ہیں بیگمات چپکے چپکے ایسے کالنا میں انجام دے ڈالتی ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے تابندہ کا جس طرح کا حص اقبال ہوا تھا اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیشنی آئی کہ آلہ ترین سوسائیڈی کے اس حلقے میں اسے بڑی مقبولیت حاصل ہے مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر بیشتر لوگوں کو حیرت بھی ہوئی تھی بعض لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور بعض کی آنکھوں میں حسد و رکابت کی چنگالیاں جمک اٹھی تھی تمہارے شوہر کے بعد یہ پہلا شخص ہے جسے تمہارے ساتھ دیکھا ہے ایک بڑے سنتکار کی بیوہ نے مسکرات پہ ہوئے کہا کون ہے یہ کیا ارادہ ہے تمہارے بھی تو آج کل اس فاق پانی والے کے ساتھ بڑے چرچے سنے جا رہے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے تابندہ نے کہا میرا تو مشورہ ہے کہ اس کے ساتھ دو بول پڑھوا کر لوگوں کے موں بند کر دو تمہارے اس دوست کو دیکھ کر تو میری نیئر ڈاوانڈول ہونے لگی ہے سنتکار کی بیوہ ڈھٹائی سے مسکراتی تابندہ قریب کھڑی ہوئے ایک عورت نے کہا اپنی دوست کی خیریت چاہتی ہو تو اسے یہاں سے ہٹ جاؤ جانتی ہونا پر اس لی مرتبہ اس تگڑم نے بیغم کریم کے دوست کا کیا حشر کیا تھا اور پھر یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ تین بیوہ خواتین کی ایک الگ پارٹی تھی جنہوں نے اس فضاء کو خوشگوار بنا رکھا تھا لوگوں نے انہیں تگڑم کا نام دے رکھا تھا وہ تینوں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور ان میں کسی کی عمر بھی 35 سال سے زیادہ نہیں تھی وہ تینوں بلا شبا کروڑ پتی تھی اور بڑی زہانت سے اپنے اپنے بزنس سوال لکھے تھے ان کے بارے میں آئے دن سکینڈل بھی بنی رہتے تھے مگر انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی تقریب جو ہونی تھی وہ ہوئی اور پھر دس بجے ڈینر شروع ہو گیا لوگ اپنی اپنی پلیٹس لے کر ٹکڑیوں میں بڑھ گئے ہمارے ساتھ بیگم نصیر اور عارف صدیقی تھے ان دونوں کا تعلق بزنس سے تھا اور ظاہر ہے وہ بزنس کی باتیں ہو رہی تھی میں اپنا کھانا کھاتے ہوئے خموشی سے ان کے باتیں سن رہا تھا ہم اس وقت لان میں تھے ایک جوڑے کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر میں تھٹک گیا اس کو تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن وہ عورت بیلا تھی اس نے ابھی رنگ کی ساڑھی پہن لکھی تھی بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں میں قریب ہی رات کی رانی کے پودو کی ہارڈ میں ہو گیا مرا خیال تھا وہ دونوں بھی لان کی طرف ہی آئیں گے لیکن وہ دوسری طرف مڑ گئے چند منٹ بعد ہی وہ لان میں آگئے ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی کھانے کی بلیٹس تھیں وہ ایک گروپ میں شامل ہو گئے میں پودو کے پیچھے کچھ اور پیچھے کی طرف سے رکھ گیا میری اور بیلا کے درمیان دس بارہ فٹ کا فاصلہ تھا میرے دوسری طرف بھی کچھ لوگ موجود تھے تاب اندہ نے شاید محسوس کر لیا کہ میں کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میری طرف آگئی کیا بات ہے اس نے الجیوی نظروں سے میری طرف دیکھا مجھے لگتا ہے تم کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو تمہارا اندازہ درست ہے میں نے کہا وہ آدمی کون ہے دائیں طرف وہ جس نے نیلے پولکر ڈائس والی ٹائی پہن لکھی ہے اور ہمزان سیٹ کرنسی والا تاب اندہ بولی لوگ اسے بدرو کہتے ہیں ہر جگہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے عمر ساٹھ سے کم نہیں ہوگی اور صورت دیکھ رہے ہو اس کی نہ ناک نہ نقشہ پھٹکار برستی ہے اس کی صورت پر لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ جوان اور خوبصورت عورتوں کو ہی دیکھا گیا ہے اس صورت کو میں نے ایک مرتبہ پہلی بھی اس کے ساتھ دیکھا تھا یہ شاید پدرہ دن پہلی کی بات ہے لیکن تم اس کے بارے میں کیوں کچھ رہے ہو مجھے اس بدرو سے نہیں صورت سے دلچسپی ہے میں نے کہا کیا تھا بندہ نے مجھے گھورا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں مسکرائیا اس سے پہلے کہ وہ عورت مجھے دیکھ لے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے لگتا ہے تم اس کی کوئی قیمتی چیز چھین کر بھاگے ہوئے ہو اور اب پکڑی جانے کے خوف سے بھاگ رہے ہو تو تابندہ نے کہا جو چاہو سمجھ لو کل وقت تو یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ پھر غائب ہو جائے گی اور اسے تلاش کرنا مشکل ہوگا میں نے اپنی پلیٹ پودے کے قریب گھاس پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر تابندہ کی پلیٹ بھی اس سے لے کر نیچے رکھ دی بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی تابندہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی غائب ہونے کی کوشش تو تم کر رہے اور میں سمجھا دوں گا وہ میرے ساتھ میں نے اس کی بات کھار دی میں پودو کی آر لیتا ہوا لانس نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تابندہ ایک جگہ رکھ کر کسی سے باتیں کرنے لگی پھر وہ بھی تیس تیس قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی طرف آ گئی اس مرتبہ بھی ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں سوالی تھی تابندہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تم نے کھانا بھی نہیں کھانے دیا مجھے تو بڑی زور کی بوک لگ رہی ہے وہ ڈیش بورٹ پر لکھے ہوئے ڈبے میں سے ٹیشو پیپل نکالتے ہوئے بولی بوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے راستے میں کسی اچھے اس ریسٹورنگ میں کھالیں گے میں نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا کار کو ہوتل میٹوپل کے اوپر سے گھما کر ہم شارہ فیصل پر نکل آئے اس سڑک پر ٹرافک کے ازدہام کی وجہ سے گاڑی کی رفتار زیادہ نہیں رکھی جا سکتی تھی آپ بتاؤ وہ عورت کون تھی اور تم اس طرح اس سے ڈر کر کیوں بھاگے تھی تاب اندہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ عورت نہیں ناگر نے میں نے جواب دیا تم اس کے بارے میں سنو گی تو شاید میرا یقین نہیں کرو گی میں تمہاری ہر بات کا یقین کرلوں گی تم بتاؤ تو صحیح وہ مسکرائے دی مجلے میں خموش راہ اور پھر شروع سے اسے اپنے بارے میں آگاہ کھرنے لگا میں نے اپنی داستان اس وقت سے شروع کی جب عمر کوٹ سے مجھے اگوا کیا گیا تھا راجستان میں بیلہ سے بار بار ٹکرا ہو روح کے دوسرے ایجنٹوں سے مار کی دہشت گلدوں کو تربیت دیرے والے کیمپ کی تواہی وہاں سے فرار اور پاکستان واپس آگل رزیہ اور شاڑی سے ٹکرا ہو اور پھر کراچی کے حالات میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا تھا تو ہم اپنی زنگی کے اہم واقعات بتا دیئے تھے یہ وہی بیلہ ہے میں آخر میں کہہ رہا تھا چند روز پہلی یہ شیٹن میں بھی نظر آئی تھی لیکن وہاں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور غائب ہو گئی تھی یہاں میں اپنے آپ کو اس کی نظروں سے اس لئے پشیدہ رکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر پھر غائب نہ ہو جائے لیکن تمہیں اسے چھوڑ کر چلے کیوں آئے تابندہ نے میرے خاموش ہونے پر کہا اس طرح تو اسے پھر غائب ہونے کا موقع مل جائے گا بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ تم اسے پولیس کے حوالے کر دیتے اور یہ بہترین موقع بھی تھا کیونکہ اس وقت جم خانہ میں ایک ایس پی بھی موجود تھا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بیلہ کھیلی نہیں ہوگی میں نے جواب دیا اس کے سار روہ کے دوسرے ایجنٹ بھی ہوں گے اور ان میں یقیناً دو چار خوبصورت لڑکیاں بھی شامل ہوں گی بیلہ تو پکڑی جاتی لیکن اس کے دوسرے ساتھی ہوشیار ہو جاتی میں چلنا موقع خموش ہوا پھر بولا مجھے اس طرح صحت منان ہو گیا ہے کہ سیٹ رمضان کرنسی والا عرف بدرو کی وجہ سے اسے دوبارہ تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا میں اس بدرو کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے کیا کرتا ہے اور کہاں رہتا ہے وہ واقعی بدرو ہے تب اندھر نے گہرا سانس لیتے ہو جواب دیا ذات کرانگڑ ہے اور راجستان ہی کا لہنے والا ہے اپنے آپ کو کسی ماراجہ کے خاندان کا بتاتا ہے لیکن یہاں بھی سب لوگ اس کی اصلیت سے واقف ہیں سونا ہے راجستان میں شتربانی کیا کرتا تھا چند سال پہلے اس مگلروں کی ایک پارٹی کے ساتھ سرد پار کر کے پاکستان آ گیا کچھ عرصے میر پر خاص میں رہا پھر کراچی آ گیا اور یہاں سبزی بندی میں آرڈ شروع کر دی لیکن پھر اچانک ہی آرڈ کا کام چھوڑ کر کرنسی کا کاروبار شروع کر دیا اب تو اس کے پاس باقاعدہ لائسنس ہے اور اس کے بزنس کو قانونی تحفظ آسل ہے حالانکہ عام تاثر یہ ہے کہ لائسنس کی آرڈ میں وسیع پیمانے پر کرنسی کا غیر قانونی دھندہ کرتا ہے اچھ علموں کو خموش ہوئی پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی اس کی عمر ساٹھ سے کچھ چھوپری ہے چکلو صورت تم دیکھ چکے ہو کوئی زیہوش عورت اس کے قریب آنا بھی پسند نہیں کرے گی لیکن دولت میں بڑی کشش ہے حسین اور جوان عورتیں اس کے دفتر میں جمع رہتی ہیں اس کے دفتر کا سٹاف بیل لڑکیوں پر مشتمل ہے اب تک پانچ شادیاں کر چکا ہے لیکن کوئی بھی شادی چند مہینوں سے زیادہ نہیں چلی بیوی کے حوالے سے آج گلفاری ہی ہے اس کی شامعہ گھر سے بائر ہی گزرتی ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی عورت دیکھی جاتی ہے زیادہ تر فائیو سٹار ہوتلوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص غیر ملکیوں کو بھی نہایت آسانی سے پھانس لیتا ہے ان ہوٹلوں میں اس کا زیادہ وقت چٹی چمڑی والی عورتوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے اس کی رہائش کہاں ہے میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا ڈیفینس میں بہت شاندار کوٹھی بنوارے کی ہے جہاں پر چاند کی چونوی شب کو سویمنگ پارٹی ہوتی ہے تابندہ نے کہا سویمنگ پارٹی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ہاں تابندہ نے اسبات میں سر ہیلایا اوٹھی کے اکپی لان میں سویمنگ پول ہے دو چار برد بھی ہوتے ہیں باقی عورتیں حیرت ہے میں نے کہا یہاں سب کچھ ہوتا ہے یہ پوچھو کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تابندہ نے کہا یہ سب دولت کے کھیل ہیں دولت نہ صرف سارے ایپ چھپا لیتی ہے بلکہ انچی سوسائٹی کے لوگ تو قانون کو بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اس طبقے میں جس طرح قانون اور اخلاق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ میرے لئے کوئی انکشاف نہیں تھا میں تو خود ان تجربات سے دو چار ہو چکا تھا میں نے تو یہ سالہ سوسائٹی میں ایسی چیزیں بھی دیکھی تھی یہ شیطان بھی شرم آؤ تھے مگر بندے کو شرم نہیں آتی ہمشارہ فیصل پر بہت ہلکی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ڈرگ روڈ پر سٹیشن کے سامنے راشد بناس روڈ پر مڑ گئے یہ سڑک ڈرائیوین سینما کے سامنے سے ہوتی ہوئی گلچنیک بال کی طرف چلی گئی لیکن تمہیں اس کے بارے میں اتنی ساری معلومات کیسے حاصل ہوئیں میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا ایک مرتبہ اس نے مجھ پر بھی دوڑے ڈالنے کی کوشش کی تھی تب اندار نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے ہمارا آمنہ سامنے ایک تقریب میں ہوا تھا اسے جب پتہ چلا کہ میں بیوہ ہوں اور دولت مند بھی ہوں تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گیا اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں دولت مند بیوہوں سے ہی کی ہیں ان سے بھی اسے اچھے خاصی دولت مل جاتی ہے یہ ایک مرتبہ مجھے اپنی کوٹھی پر بھی لے گیا اس کی نیت تو یقیناً اچھی نہیں تھی لیکن یہ اپنی ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کے بعد بھی یہ کوشش کرتا رہا لیکن میں نے اسے کبھی مو نہیں لگایا اس سے ہمیشہ دور ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی مردوں سے اس کے تعلقات کیسے ہیں میرے مطلب ہے سرکاری افسران اور حکومت کی آلہ عدو پر فائز لوگوں سے اس کے تعلقات کیسے ہیں میں نے پوچھا بعض لوگ تو اسے قریب نہیں پھٹکنے دیتے اور بعض لوگوں سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان میں دو لوگ شامل ہیں جسے یہ چاند کی شوندوی شب کو اپنے ہاں ہونے والی سوئیمنگ پارٹیوں میں بلاتا ہے تاب اندہ نے جواب دیا کارل نیپا چرنگی پر پہنچ چکی تھی چرنگی سے آگے نکل کر میں نے کار کی افسی والی گلی میں موڑ کر روک لی اس وقت اگر چیرات کے بارہ بچ چکے تھے لیکن کی افسی کے ہال میں کوئی میز خالی نہیں تھی ایک ویٹر ہماری رہنمائی کرتا ہوا اوپر والے ہال میں لگا اس ہال میں بھی صرف دو میز خالی تھی جن میں سے ایک پر ہم نے قبضہ کر گیا ایک بجے ہم بائل نکلے تو اس وقت بھی اس فور پالر کی رونک میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اس رات گھر پہنچ گر بھی ہم دیر تک بیلا اور سیٹ رمضان کرنسی والی کے بارے میں باتیں کرتے رہے تاب اندہ کی باتوں سے منہ اندازہ لگا لیا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے کسی بھی ملک میں غیر ملکی ایجنٹوں کو ایسی لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اور سیٹ رمضان جیسے لوگ تو بڑی آسانی سے ان کے عالی کار بن جاتے ہیں اس کی عمر ساٹھ سال سے اوپر تھی شکل و صورت بھی ایسی نہیں تھی کہ کوئی عورت اس کی طرف توجہ حاصل کر سکتی ایسی صورتحال میں بیلا جیسی حسین عورت خود بخود اس کی طرف کھنچی چلی آئی تو وہ اس کے لیے نعمت ہی ثابت ہوئی تھی غیر ملکی ایجنٹ عام طور پر جوان اور پھرتیلے لوگوں کو پسند کرتے ہیں لیکن سیٹ رمضان جیسے بوڑے بھی ان کے لیے بڑے کارامت ثابت ہوتے ہیں ان کے سماجی رتوے اور تعلقات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سیٹ رمضان کے بھی عالی سرکاری حکام سے تعلقات تھے کوئی نے اپنی کوٹی پر سویمنگ پارٹیوں میں بلایا کرتا تھا ایسے موقع پر تو ان سے کوئی بھی بات اگلوائی جا سکتی ہے میں بیلا سے بہت اچھی طرح واقف تھا وہ دنیا کی خطرناک ترین عورت تھی اس میں بے پناہ صلاحیتیں تھی اور وہ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا بھی جانتی تھی سیٹ رمضان کرنسی والا جیسے ود صورت اور کھوسٹ کو اپنا عالی کار بنا کر وہ بڑی آسانی سے دوسروں تک پہنچ سکتی تھی بیلا کسی معمولی مشن پر یہاں نہیں آئی ہوگی راہ میں اس کی اہمیت سے بھی میں اچھی طرح واقف تھا اسے بڑے اور اہم مشنوں پر ہی ملک سے باہر بھی جا جاتا تھا اسے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ پاکستان آ چکی تھی اور جب بھی یہاں آئی تھی یہاں خاصی افرہ تفریح مچا کر گئی تھی آخری مرتبہ وہ اس وقت آئی تھی جب دہشتگردی کی تربیت کے لیے نوجوانوں کو منتخب کر گئے راجستان کی ٹریننگ کیمپوں میں بھیجا جرا تھا بعض نوجوان حسین عورتوں شراب اور دولت کے لالش میں آ کر اس کے شکنجے میں پھنس جاتے تھے بعض کو اغوا کر کے سرد پار پہنچا دیا جاتا جا ان کی برین واشنگ کر کے ان کی سوچوں کا رخ بدل دیا جاتا اور انہیں پاکستان واپس بھیج کر انہی سے تقریب کاری کرائی جاتی مجھے بھی اس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا تھا لیکن سرد پار کرتے ہی میں ان کے آتھوں سے نکل گیا اور بہلا میری قیدی بن گئی لیکن وہ بہت چالاک ثابت ہوئی اس نے ایک مندر میں ناغراج کے سامنے مجھے پیش کر دیا لیکن میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کے بعد ہماری درمیان ایک طویل جنگ شروع ہو گئی میں نے ماؤں ٹابو میں ان کا دہشتگلدی کا ٹریننگ کمپ تباہ کر دیا ناغراج ختلناک ترین آدمی تھا وہ سام کے ذہر سے ایک ایسا انجیکشن تیار کر رہا تھا جو انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا یہ زہریلہ اور خوفناک ترین انجیکشن خاص طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کے لیے تیار کیا جا رہا تھا لیکن میں نے ناغراج کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا راجستان میں طویل عرصے تک بیلہ سے میری آنکھ مچھولی جاری رہی تھی کبھی میں اس کے ہتے چڑھ جاتا اور کبھی وہ میری گرفت میں آ جاتی لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو چکمہ دیتے رہے اور بلاخر میں وہاں سے فرار ہو کر پاکستان آنے میں کامیاب ہو گا اور اب بیلہ یہاں دکھائی دے رہی تھی اور میں نے اسے دیکھتے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جس مقصد سے بھی آئی ہو میں اسے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا تب اندھانی میری باتوں سے انداز رگا لیا تھا کہ میں ایک بار پھر نئے راستے پر چلنے والا ہوں اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر تشویش نمائی تھی اسے یہ خدشہ لاکھ ہو گیا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا میری ایک بات مان لو نا جی تو میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولی تم شترے بے مہار کی طرح بھاگتے رہے ہو آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو تمہیں سمبال سکتا جو بھی ملا اس نے تمہیں اپنے گناہوں نے مقاصد کے لیے استعمال کیا تم اپنی زنگی کے کئی سال ضائع کر چکے ہو تم اپنے بیٹھتے ہوئے دنوں پر فخر نہیں کر سکتے تم کسی محفیل میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بہت بڑے سمگلر رہے ہو یا تمہارے ہاتھوں کتنے آدمی مارے جا چکے ہیں کوئی بھی ایک قابل فخر بات تمہاری ماضی سے وابستہ نہیں تم ٹھیک کہتی ہو میں نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا لیکن اس کا ذمہ دار میں خود نہیں ہوں مجھے اس وقت ایک غلط راستے پر ڈال دیا گیا جب مجھے اپنے اچھے بورے کی تمیز نہیں تھی کوئی شعور نہیں تھا مجھے نو عمری میں ایک ایسی چاشنی سے روشناس کرا دیا جیسے میں زنگی کی محرات سمجھ بیٹھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ از خود مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ غلط کا داں ہوں ایرون کی پڑیاں فروخت کر کے اپنی لیے تو زنگی کی تمام آسائشیں خریدہ ہوں لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اس پڑیوں میں موجود چھوٹکی بھر پاودر کیا گل کھلا سکتا ہے اور جب احساس ہوا تو وقت گزر چکا تھا میں نوجوان کو تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھا تو کامپ اٹھا پڑیا کی چھوٹکی بھر پاودر نے اسے نہیں چھوڑ کر رکھ دیا زنگی کترہ کترہ کر کے اس کے جسم سے نکل چکی تھی دھوان بن کر ہوا میں اڑ گئی تھی وہ نوجوان جس طرح دانتوں سے اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا وہ سب دیکھ کر میں لرز اٹھا مجھے اس دندے سے نفرت ہو گئی اور جب میں نے اس دندے سے الگ ہونا چاہا دوسروں کا راستہ رکھنے کی کوشش کی تو انکشاف ہوا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سوچا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ منوشیات کا دھندہ کرنے والے یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ حکومت کے تختے بھی الٹ سکتے ہیں میں تو ان کے سامنے ایک معمولی ستنکہ تھا جسے وہ ہلکی سی پونک سے اڑا سکتے تھے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا اس پڑیا کی تباہ کاریاں میں دیکھ چکا تھا میں نے بعض بڑے سوداگروں کو اس طرح چت کیا کہ ان میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی بعض میرے ہاتھ ہمارے گئے برا خیال تھا کہ ایسے کاناموں پر مجھے میڈل ملنے چاہیے لیکن میں مجرم تھا پھر قاتل بن گیا قانون بھی میرے پیشے لگیا مجھے دونوں طرف سے گھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک طرف موت کے سوداگر تھی اور دوسری طرف قانون کے محافظ دونوں کا مقصد دیکھی تھا وہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے اور میں ان سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں